مجھے لڈو چاہیے تھے میں نے پھر ایک والا بٹن دبا دیا پھر آوازائی بوندی کے لڈو کے لیے ایک دبا دیا موتی چور کے لڈو کے لیے دو دبائیں اور میوے کے لڈو کے لیے تین دبائیں مجھے بوندی کے چاہیے تھے میں نے پھر ایک دبا دیا پھر آوازائی ایک کلو کے لیے ایک دبائیں دس کلو کے لیے دو دبائیں اور سو کلو کے لیے تین دبائیں وہ گلتی سے میرے کو تین والا بٹن دب گیا میں نے کہا یہ تو لفلہ ہو گیا میں نے ریسیور ہی رکھتا لیکن وہ پلٹ کے پانچ ہنگٹ میں ہی فون آ گیا کسی مہیلہ اصلی والی مہیلہ وہ حلدی رام سے بول رہی ہوں ابھی ابھی آپ کے ہاں سے سو کلو لڈو کا آرڈر دیا گیا ہے مال تیار ہے کہاں بھیجوائیں اب میں آسے کبھی ہوں آنند لینا آپ سمجھ جائیں میں نے کہا میڈم میں نے تو کوئی فون کیا نہیں ہم گھر میں نو بھائی بہن ہیں بڑے والے سے بات کرنے کے لیے ایک دبائیں اس سے چھوٹے سے بات کرنے کے لیے دو دبائیں اور جب تک صحیح آدمی نہ ملے دباتی جائیں آپ ایک بار دو دار کانیاں بھیجائیں میں آگے بھرنا چاہتا ہوں یہ بھاشا ہے جو ہٹاپی بھاشا کے رنگ چار پنگتیاں سناتا ہوں آخری لائن آپ گائیں گے تو بھی اچھا لگے گا پریم الگ الگ بھیجتی کو ہوتا ہے تو اس تھی بھاشا الگ الگ اب مان لیجے یہ پریم کسی سردار جی کو ہو ان کی بھاشا دیکھیں کہ یہ دل تمہارے پیار میں ہم خارے ملیں گے پریمی کا کو لیکھتے ہیں نا پریم میں بھاشا دیکھیں کہ یہ دل تمہارے پیار میں ہم خارے ملیں گے یہ دل تمہارے پیار میں ہم خارے ملیں گے مکے دی روٹھی ساگ دے چٹکاریں ملیں گے شادی ہوئی تو گھر میں پنچ پیارے ملیں گے گرنا ہوئی تو شام دے گرو دوارے ملیں گے گرنا ہوئی تو شام دے گرو دوارے یہ لائن آپ کی طرف چار پنتیاں اور سنیے کسان کو پریم ہو جائے اب اس کی بھاشا دے کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی سیت میں جب مجھے لگے گا کہ آپ تھکنے لگ گئے ہیں تو میں تھوڑا سمشک کر دوں کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی سیت میں میں ہل چلا تھا پھر رہا تھا سوکھی ریت میں جب سے ہوا ہے پیار لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بھینس گھس گئی ہو دل کے پھیپیں تم بن کے بھینس گھس گئی ہو یہ بھاشا کہاں نہیں میں موبائل پہ بات کر رہا تو مجھ سے دوبے جی نے پوچھا سرین دوبے جی نے کہ کس سے بات کر رہا ہو میں نے کہا بی بی سے بولے آدھے گھنٹے ہو گیا اتنی دے بی بی سے بات میں نے کہا ہاں میری تھوڑی ہے وہ نے پتنی عزت نہیں کرتی گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی ہے جا ہوں پوچھا چوکا برطن سب مجھے کرنے پڑتے ہیں میں کروں تو کیا کروں میں نے کہا کچھ مت کرو دو چار گھر اور پکائیں ہم سے کچھوں طریقے بڑا اثار طریقہ میں تو سرین دوبے جی سے ملنے گیا گھر صاحب تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھئے بچہ ایک گھوم رہا تھا وہاں تو میں نے کہا سرین جی بلکل آپ کی جو بیٹے کی شکل ہے بلکل آپ پر گئی ہے تو انہوں نے مجھ سے کان میں کہا دھیرے بولو تو یا نوکرانی کا ہے میرے گھر تو کھلنے آیا سنکت سنکت تو پیار کا سلسلہ چل رہا ہے میں چار پنگتیاں اور سناتا ہوں سبجی والے وہ پریم ہو جائیں ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کی باشا دیکھنا کہ چاہت کا تیری ہر گھری اندازہ رکھوں گا ابھی میں نے بڑیا والا نہیں شروع کیا ہے نو دس ہم دو ساتھ پانچ کہ چاہت کا تیری ہر گھر کچھ لوگ ایسے بیٹھیں گے ایسے خود کو مگلے آدم اور مجھے اندازہ رکھوں گا آدت نہیں چھو سکتا ہے کہ چاہت کا تیری چاہت کا تیری ہر گھری اندازہ رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھری دربازہ رکھوں گا یہ بات کئی پریمی کاسے سبجی والے نے پانی چھڑک چھڑک کہ تجھے تازہ رکھوں گا پانی چھڑک چھڑک کہ تجھے گائیے بولیے نہیں گائیے ہاں میں بولوں گا آپ تالی بجائیں گے بس ہسے گے تالی بجائیں گے کھڑے ہو کے بجائیے لیٹ کے بجائیے تالی بجائیے آرند لیجئے بولنا مجھے الگ الگ آدمی کو پیار ہو جائے آپ دیکھئے مدود جی بیٹھیں ہمارے آدھنیا سدھے مدود جی ان کو مل ہو جائے مجھے آخری لہین آپ گیا کریئے آرند آئے گا کہ آئی ہو گوڑھا پے میں یہ منمیت کی طرح آرند لینا آپ میں نے ابھی ابھی لکھی ہے بیٹھ کے ان کے بغل میں بیٹھا تھا میں نے کہا ان پہ بھی کچھ ہونا چاہیے کی آئی ہو گوڑھا پے میں من کے میت کی طرح اس عمر میں لگتی ہو شیلہ جیت کی تھوڑا سمجھن اور بڑھائیں میں اسے دس گناہ اور کر دوں آپ نشند رہا کی آئی ہو گوڑھا آپ دو پنکتیاں جو لوگ سمجھ جائے ان کے ہاتھ اٹھیں آنند لینا تادا کی آئی ہو گوڑھا پے میں من کے میت کی طرح اس عمر میں لگتی ہو شیلہ جیت کی طرح میں کبھی ہوں میری جان کوئی بابا نہیں ہوں سمالنا کی میں کبھی ہوں میری جان کوئی بابا نہیں ہوں پر پیار کروں گا میں ہنی پریت کی چار پنکتیاں اور سناتا ہوں ہمارے ہاں ہمارے ہاں یوگی جی کی ذرکار جب آئی تو انہوں نے انٹی رومیوں اسپورٹ چلایا پتہ ہی ہوگا اس سے بھی میں نے ہاتھ سے نکالا میں ان سے پوچھا کی بھی آپ نے یہ کیوں چلایا انٹی رومیوں تو ان کا جواب سنیا کی وعدہ جو کر لیا ہے وہ تیار رہو یہ تو دو تنفہ معاملہ ہے میں گانا گا رہا ہوں تبلہ آپ کو بجھا رہا ہوں یوگی جی کا جواب سننا کہ محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا میں بوہ کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا إک رومئوں سے ہوگی جی نے بات یہ کہیں جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تم داکسا بٹھیں بہت سارے ڈاکٹر یہاں ہوں گے ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی باس ہے کہ وعدہ جو کر لیا ہے وہ تجھ سے نبھاؤں گا وعدہ جو کر لیا ہے وہ تجھ سے نبھاؤں گا تُو ہے قریب دل کے نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹرے مکا سے بات یہ کہیں شادی کے بعد بھی تجھے سسٹر بھولا اچھا لگ رہا ہے کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ایک بار مجھے بتائیں لیکن ابھی میں نے اچھا والا شروع نہیں کیا ہے اور سب سے اچھا والا باہر سی ڈی میں اوپ لفد ہے یہ کامرسیل بریک ہے باہر کچھ سی ڈی اور کتابیں ہیں ہماری اور میں تو خیرے جیسا بتایا جنلال دھی نے ایک گریب آناتھ بچوں کا کچھ کام کرتا ہوں ٹرس چلاتا ہوں پیسے میرے گھر نہیں جاتے یہ جو ہے وہ سب اسی ٹرسٹ میں جاتے ہیں اسی پیسے میں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں قریب سے انہیں یہ کام بھی پتا ہے کہ میں ایسا کام کرتا ہوں اور بڑی سچائی سے کرتا ہوں تو آپ کچھ بھی لے کے جائیں گے تو یہ لگے گا کہ آپ نے اس چیریٹی میں کچھ یوگدان دیا اور ہسی کے لیے تو ہی آپ اپنے لیے لیجئے دوستوں کے لیے لیجئے سب کچھ آپ کے لیے ہسی بڑی مشکل سے آتی ہے دل میں خوابوں کے تاجیے سجا کے رکھے ہیں دل میں خوابوں کے تاجیے سجا کے رکھے ہیں تھاہا کے آپ کی خاتر بچا کے رکھے ہیں دل میں خوابوں کے تاجیے سجا کے رکھے ہیں تھاہا کے آپ کی خاتر بچا کے رکھے ہیں جی میں آتا ہے کہ پوچھوں ہسانے والوں سے کہ اپنے آسو کہاں پر چھپا کے رکھے ہیں ماشینیں تک ہزاتی ہیں ساتھ بس درشتی ہونی چاہیے آپ کو کہاں سی کہاں سے مل رہی ہے تو ایک ہمارے مطر ویدیش گئے امریکہ گئے ماشین خرید کے لائے جھوٹ بول ملے پہ تھپڑ مارتی تھی اسی ماشینیں آگئیں تمام تنے کی پہلے دن ہی بچے نے کہا پاپا پیٹ میں درد ہو رہا ہے اسکول نہیں جاؤں گا ماشین جاگ گئی آٹومیٹی کون ہوگا بس ماشین آن ہوئی اور اس نے ایک بچے کو تڑاک دیا تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے ہیں جب میں تمہاری عمر کا تھا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ماشین پھر اوڑ ہو گئی اس نے اس باپ کو پوٹ دیا جو لائے تھے ماشین تو ماشین ہے اتنی دیر میں ماں بول پڑی وہ نے آپ پڑی گیا ہے بیٹا کس کا ہے ماشین ہے ہر جگہ ہسی ہے مجھے یہ جو کپ رکھے کافی کے اس سے بھی ہسی دکھتی ہے اس میں بھی یہ سج بتا رہا ہوں آپ کو ایک ہندوستانی آدمی ایک چائنیز آدمی ایک امریکن آدمی بیٹھ کے کافی پی رہے ریسٹورنٹ میں تو امریکن نے کافی پی کے سیدھا کپ رکھ دیا چائنیز نے کافی پی کے اوٹا کپ رکھ دیا تو ہندوستانی نے سوچا آپ ہم کچھ الگ ڈیجائن بنا ہے جب سوفویر بنا سکتے ہیں تو ڈیجائن تو بنایسے تو اس نے ٹیڑا کر کے رکھا ایسے ٹکایا مشکل سے ٹکا لیکن ٹکا دیا تو دونوں نے دیکھا بولے پی تم نے ٹیڑا کیوں رکھا تو اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم نے سیدھا کیوں رکھا اور تم نے اُلٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں ہندوستانی کا آدمی بہت سوچ سمجھ کے پاہلے جینیس ہاتھ تو امریکن نے کہا بھئی مجھے اور کافی چاہیے اس لیے میں نے سیدھا رکھا ہے چائنیز نے کہا بھئی مجھے اور کافی نہیں چاہیے اس لیے میں نے اُلٹا رکھ دیا ہے اب بیٹا تم بتاؤ تم نے ٹیڑا کیوں رکھا لیکن اب ہندوستانی فنس گیا لیکن اگر آدمی فنس جائے تو سمجھ لو ہندوستانی ہی نہیں سچ بتا رہو ہندوستانی آدمی ہو ہے جو ہر مشکل سے باہر مکرنا چاہیے آگر نے جو جواب دیا اس پر آنٹ اٹھے اگر آپ کو گروھ ہو ہندوستانی ہونے پہ بولے بتا بتا تُو نے ٹیڑا کیوں رکھا ہندوستانی نے جواب دیا بھئیہ اس لیے ٹیڑا رکھا کی ہو تو دے دو نہ ہو تو رہے یہ جو ہو تو دے آر اچھے کھا بات جن کے ہاتھ ہو تالی بجا دو نہیں ہو مجھے کوئی دکھتے نہیں چانت نہیں کیونکہ شبد ہیں یہی شبد ہیں جو آپ تک جاتے ہیں اور آپ کے پھیتر سے ہسی نکال دیں ہم کوئی اپٹنگ نہیں کر رہے ہم کوئی آپ کی گدگدی نہیں کر رہے ایسا کچھ بولتے ہیں کہ وہاں بیٹھے آخری آدمی کے پاس ہسی آتی ہے یہ شبد کی طاقت ہے یہ ہندی کی طاقت ہے یہ کمیتہ کی طاقت ہے یہ ایک تالی بجی اچھی بات تاکہ کیونکہ کبیتہ بڑی چیز ہے سجدہ جی نے بہت بڑیاں سنایا مدوب جی کی ماں کبیتہ ہے بہت سریشت کبیتہ ہے گزین جی کی دیشبتی کی کبیتہیں ہیں کبیتہ بڑی چیز ہے لوگ مجھ سے کہتے ٹویٹر آ گیا فیس بک آ گیا واتسپ آ گیا کبیتہ کون سنتا ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آنکہ امریکہ میں دس بارہ پندرہ ہجار کلومیٹر دور آتا ڈیلس میں دیکھئے کہ کبیتہ کون سنتا ہے یہ سمیلن کو دیکھئے جس کے آنگے بڑے بڑے فائنسٹار ہوتلوں کے سمیلن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے جو انترہاشتری ہندی سمیلن ہوا ہے آج اتنی دچ آڈینس اتنے اچھے لوگوں جیسے لوگ ایک ساتھ کئی جڑتے نہیں بڑی آسانی سے شادیوں میں اتنے سجدھجے لوگ نہیں ملتے ایسا لگ رہا ہے راجوگ جی دیکھو بلکل یہ سمجھ لیجیے تھوڑا ایسا عمر کا ایسا تھا ورنہ دولے یہی لگتے ہیں سج باتا رہا اتنی سجیدھجی ستھی میں تو جب نیچے اتر کے آیا تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی بارات میں آیا ہے لیکن سچ میں یہ پوزہ کا کام ہے یہ آرادھنا کا کام ہے میں مدوب جی ہمارے اتھیاکش ہیں میں دس پانکتیاں پہلے مجھے دھیان آگئی میں کبیتہ کی پیڑوی کرتا ہوں جو لوگ کبیتہ کے سمجھدار لوگ ہیں اور میں دو مہینے بھی آیا تھا پشلی ہندی ہندی کے کارکموں میں انتراشتی کئی شہروں میں 20-25 شہروں میں سنجیو اگروال جی بیٹھے ہیں ہمارے جہنساہ بیٹھے ہیں ہمارے دھرم پال جی سب سر بہادر جی سب لوگ یہ بیٹھے ہیں جن کے گھروں کا میں نے نمک کھایا ہے جن کے گھروں سے مجھے اسنےہ ملا ہے سنگیتہ جی بہت لوگ ہیں اور ہیوستن سے بہت لوگ آئے ہیں میں اس موقع پر ان سب کا بھی بہت بہت آبھار رکھت کرتا ہوں کہ انہوں نے دو مہینے یہ کمی نہیں محسوس ہونے دی کہ ہم کہیں گھر سے باہر ہیں ان کا جو اسنےہ ملا جو ان کا پریم ملا جو ان تمام لوگوں کا جن کا مجھے اسنےہ ملا ہے میں سب نام سمبھو نہیں یہ لینے لیکن میں یہاں اس منت سے ان کا آبھار رکھت کرتا ہوں کہ وہ بہت بہت پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا اور بہت پیار سے ہمارا خیال رکھا میں بہت دو شکریہ دہ کرتا ہوں اور کبیتہ کی پہلوی کرتے ہوئے دس پنگتیاں سناتا ہوں مدوگ جی کبیتہ کیا ہے کہ وہ کبیتہ تھی جس نے گوری کو شبدبان سے مارا تھا کبھی کوئی کہہ دے کہ کبیتہ کیا دیتی ہے ہم کو میں بتاتا ہوں کیا دیتی ہے کہ وہ کبیتہ تھی جس نے گوری کو شبدبان سے مارا تھا وہ کبیتہ ہے جس کے سورمے دنکر جی نے ہمکارا تھا وہ کبیتہ ہے جو مانس بن کر گھر گھر گائی جاتی ہے وہ کبیتہ ہے جس کو گا کر آرتی سجائی جاتی ہے اوم جے جگدیس حریصت کبیتہ ہی ہے وہ کبیتہ ہے جو مانس بن کر گھر گھر گائی جاتی ہے وہ کبیتہ ہے جس کو گا کر آرتی سجائی جاتی ہے وہ وندے ماترم کبیتا تھی سب گورے آگ بگونے تھے وہ کبیتا ہے جس کو گا کر سینانی پھانسی جھولے تھے یہ کبیتا مندر میں جا کر گاؤ تو بھجن بن جاتی ہے درواروں میں جا کر گاؤ کبیتا چارن بن جاتی ہے رنگوں کے بیچ اگر گاؤ کبیتا ہوری بن جاتی ہے ماں کا سور مل جاتا ہے تو کبیتا نوری بن جاتی ہے مارک آشور مل جاتا ہے تو قویتہ نوری بن جاتی ہے مد پوچھو قویتہ کی اُلان دو پانکتیاں بتاتا ہوں لوگ تنسر میں ہندی کا قویتہ کا جتنا سممان بھارت میں ہے آپ کا دھیان شاید نہ گیا ہو میں بتاتا ہوں سمکھن کرے تو سب لوگ کرے مد پوچھو قویتہ کی اُلان یہ سوابیمان بن جاتی ہے قویتہ ہی ہے جو سوا عرب کا راشدان بن جاتی ہے کیا بات ہے واہ 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 گردیو ربیمنات کریگور کی قویتہ ہے جنگرمن ادھنایت جہے جس کی دھن بھی بجنی شروع ہو جاتی ہے تو سوا سو کروڑ لوگ ساودھان کی مدرہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قویتہ کی طاقت ہے یہ قویتہ کی شکتی ہے مد پوچھو قویتہ کی اُلان یہ سوابیمان بن جاتی ہے قویتہ ہی ہے جو سوا عرب کا راشدان بن جاتی ہے یہ راشد کہیں نہ سو جائے راتوں میں جاگہ کرتے ہیں اس کی خوشالی کی خاتر ہم منت مانگا کرتے ہیں یہ میر کبیرہ سورہ کے ونسا جن کا وندن کریے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ہندی کا وندن کریں اور شڑیتہ کا وندن ہو ہندی کا وندن ہو اور میں انت میں آپ کے مستق پر تھاگوں کا چندن کرنے کے لیے ایک گیت پڑھتا ہوں اس دور میں اور اس کے بعد مہم گزین جی کو سنیں گے شد حاشی کا گیت ہے میں تناؤ نہ لیتا نہ دیتا تناؤ سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں یہاں لوگ یہ کوئی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں تناؤ سے مکت رہتا ہوں دوسرے کو بھی مکت رہتا ہوں ایک ایسا گیت سناتا ہوں جو ایک ایک لائن میں آپ کو اس میں تھا کے ملیں گے اور خوب ساری ہسی ملے گی آپ میرے ساتھ رہے حالانکہ میں بہت لاکھوں لوگوں کے سامنے کبیتہ پڑھنے کا عادی ہوں اتنے کم لوگ بجے بہت کم ملتے ہیں بہت سارے یہاں کہ میری تو سلو میں تو یہی کہنے والا تھا اگر آپ بول دوگے تو میں کیا بولوں گا بس سچ بتا رہا ہوں آپ کو پہلی چیز تو ایسا لگنا جیسے پورا ہندوستان یہاں بیٹھا ہے الگ الگ پانت کے لوگ ہیں الگ الگ پھاشا جات کے لوگ ہیں الگ الگ لوگ ہیں ایک لگو بھارت ہمارے سامنے بیٹھا ہے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کئی بار بھارت میں بڑے کبھی سمیلوں میں ایک لاکھ پچاس آجار لوگ تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوروگوں کے سامنے کبھیتائیں سنوڑا بہت سالے ہوتے ہیں کوئی اکتہ پی رہا ہوتا ہے کوئی جیسے ادھر سکرین دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے واتا پران میں ہم کو کبھیتائیں پڑھنی پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوروگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں لیکن جب یہاں سب لوگ بہت پیار سے سن رہے ہیں اور داپ دے رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں پڑھنیوں کے سامنے کرتا ہے اس سے زیادہ چمچہ گیری میں آپ کی کرنے سے اب میں شلو کرتا ہوں ایک گیت جو تھاکوں کا گیت ہے آپ کی تان کا گیت ہے آنند کا گیت ہے کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری و زمانہ بدلا جائے یہ دھارا واہی گیت ہے رون اس میں چند جڑتے رہتے ہیں اور کم ہوتے ہیں جب تک سارے نہیں بجائیں گے میں یہی لائن دوراتا رہا ہوں دیکھو کرسی کی بلیہاری و زمانہ آدھی لائن آج جایا کریے حتیٰ تو چلے کی آج ہکل رہی ہے کی نہیں دیکھو کرسی کی بلیہاری و زمانہ بدلا جائے تردی کھٹیا کھڑی ہماری و زمانہ بدلا جائے دھرنا دیتے دیتے دیکھو سی ام بن گیا منہ دلی دھرنا دیتے دیتے دیکھو سی ام بن گیا منہ انہ رالے گھر میں بیٹھے چوس رہے ہیں گھرنا انہ رالے گھر میں بیٹھے چوس رہے ہیں گھرنا سارے چیلے ہوئے مداری و زمانہ بدلا جائے دیکھو پرسی کی بلی بیہار میں تو لالو جی کا نکل گیا دیوالا